جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آواز کم بھی ہو تو گزارہ کر لیجئے گا میں بھی سید ہوں کلیجہ پڑتا ہے بس ایک کی فکرہ پڑتا ہوں دعا کرو میں پڑ جاؤں یہ میں نے فکرہ پتہ نہیں مجھے بی بی نے کیسے عطا کر دیا میں تو اس قابل نہیں ہوں یہ کچھ فکریں ہیں مسائب کے جو رونے کے لیے نہیں ہیں جو مر جانے کے لیے ہیں پہلا فکرہ طالب جوری صاحب کی زبانی میں نے سنا انہوں نے فرمایا کائنات کے مرسیے اس ایک فکرے میں قربان ہو سکتے ہیں جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی وہ مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے ساٹھ چکا لے گا وہ بندہ جسے رونا آئے وہ بندہ ساٹھ چکا لے گا حیران ہو کے نہیں دیکھنا ہم مسائب آلے محمد پڑھنا پہلا فکرہ آیا آلی پہلا فکرہ پہلا فکرہ کیا ہے مقتل میں کھڑے ہو کے علی کی عزت والی پڑھنی ہو سی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے کتنا مارا تھا امت نے کہ بھائی کو پوچھنا پڑھ گیا کیا تو میرا بھائی حسین ہے کیا جبریل کے پروہ پہ سونے والا تو ہے کیا محمد مصطفیٰ کا نباسہ تو ہے دوسرا فکرہ میرے والد گران راولپنڈی میں پڑھا نہ آگے پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا انہوں نے کہا پوری زندگی روتے روتے مر بھی جائے تو حق ادا نہ ہو جہاں غازی رک جاتا تھا وہاں شیمر بغیر اجازت کی آیا میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا امام حسین تمہارا ماتن پرسہ آنسو پھول کرے فکرہ میں آپ پڑھنے لگا ہوں جس پر دیوارے روتی ہیں پتھر روتے ہیں آٹھ نبی ربال کو بیوی نے مجھے آتا کیا میں نے وہاں پڑھا مجھے کسی نے کہا واپسی مضمون پڑھئے میں نے کہا واپسی میں پوری نہیں پڑھتا بس ایک فکرہ پڑھتا ہوں نہ آگے کوئی سن سکا نہ میں پڑھ سکا میں نے کہا واپسی پہ رونا ہو تو اتنا کافی ہے کربلا سے لے کے شام تک جس معصومہ نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی سجاد رو رو کے کہتا تھا سکینہ کاش میں مر گیا ہوتا کاش تو گھر آ جاتی سکینہ تُو نے بڑا پوچھا تُو نے ہر بازار میں کہا بھائی گھر کم جائیں گے تُو نے ہر زندہ میں کہا نوکہ رو بسمی بادہ کیا ہے بس دو جملے رو پڑے ہونا گریہ بلند ہو گیا یہ کسی کی آمد کا بقت قریب ہے مولا آپ سب کی زندگی دراز کریں جھولی پھیلا کے دعا کر رہاں اجازم دو صرف ایک فکرہ پڑھتا ہوں بی بی کا وہ غریبی پڑھتا ہوں بی بی کی جس پر مہر لگی ہے بادہ سا یہ فکرہ کبھی قضا نہیں ہوا تیرے بادشاہ چوتھے ماسون سے ابن منظر غلام نے کوئی چھے مرتب پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رولایا جو زندگی میں ماتم نہیں کر سکا دیکھیں مجھے سب سے زیادہ کس نے رولایا اے سر چکا کے کہا بہن کے سوالوں نے دوسرے دن پھر آیا پھر کربلا سے شام تک کا احوال پوچھا پھر پوچھا مولا زیادہ کہاں روئے کہا بہن کے سوال پہ تیسرے دن پھر آیا پھر پرداش نہ کر سکا قدموں پر سر رکھ دیا مولا تجھے تیری غریبی کی قسم مولا تجھے کربلا کے شہدہ کی قسم مولا تجھے واسطہ دے رہا ہوں ان گلیوں کا جن میں دور اجڑ کے آیا ہے مولا مجھے بس ایک سوال بتا جس نے بہت رولایا ہو ایک سوال سنا جو ماتن کرنے کے لیے فکرہ سنیے گا امام بہت روئے امام اتنا روئے خون میں داڑی رنگین ہو گئی آوازی ابن منظر نہ ترپا آوازی مولا ایک سوال صرف ایک سوال آوازی شام کا بازار تھا یا علی میں پڑ جاؤں شام کا بازار تھا پتھروں کی بارش تھی باغی باغی کا شعور تھا چاروں طرف تماشائی تھے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی باؤں میں بیڑیاں تھی کمر میں لنگر تھا گلے میں وزنی توق تھا چاروں طرف بھیڑ تھی پتھر برس رہے تھے اچانک میری بہن میں میری ابا کا دامن پکڑا میں نے موڑ کے دیکھا تان زخمی چہرے پہ تماشوں کے نشان سر میں خاک دورتے کا دامن چلا ہوا ہاتھ جلے ہوئے بھائی میں تیری پیاسی بہن بھائی میں تیری بھوکی بہن بھار نہ جاؤں ایسیت پڑتے ہوئے ایک سوال لے کے آئی ہوں کیا ہوا بہن آوازِ بھائی میں ایک منت کرنے آئی ہوں شیمر ملعون سے کہے جتنا مارنا ہے مار لے لیکن تانہ دے کے نہ مارے سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے آوازی تیری غریبی کی قسم ملعون جب بھی مارے کہتا ہے بلا پاس کو کہا ہے غازی گھوڑے کی گھنٹن میں میرے چچا کے سر کامتا ہے چخمی لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے اجازت ماتا ماتا کاش مجھے اجازت مل جا برنہ ایک فکرہ بیٹھ کرو یہ بیٹھ کر مولا آپ کو آباد رکھو ایک لمحہ بیٹھ جائی منت کر رہا یہ بس ایک فکرہ آخری چھوڑ دیا منبر چھوڑ دیا مولا تری زندگی کر بہت بس ہوگی مجلس اسی کو حصہ کہتے ہیں جو مل گیا دوبارہ نہیں دعوانگا میں معافی جاتا ہوں مسید میں فکرہ پڑھ دعا کر میں مر جاؤ پڑھتے ہو دعا کر یا تو پھر سن جائے میں نہیں پڑھتا شام کا بازہ تجھے مشکل ترین وقت بتاتا ہوں امام سجاد جہاں امام کے جسم رضا ہے جہاں جلال ہے امام سجاد وہ کون سے مقام تھا مولا کی قسم نہ کوفہ کا بازہ نہ جلتے ہوئے خیبے نہ اسکلان کی چھوٹیاں نہ شام کا بازار نہ پتھروں کی بارش نہ پندرہ آزانے نہ بازاروں کا مجمع نہ تنگ گلیوں کی پھیر مجھے عباس کے علم کی قسم وہ ایک ہی بغفہ تھا جزید کا ترباہ ایک رسی اب جگرکابو کا ایک رسی اٹھارا گردنیں ایک رسی میں کہہ سب سے آگے فضا فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں علی کی بیٹیوں کے سب سے آخیر میں ایک چار سال کی معصوم بچی کھڑی ہے حالت کیا ہے کانوں سے پھون چہرے پہ تماشوں کے نشان کرتے گدامن جلا ہوا کبھی تھاک کے دائیاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی بایاں رکھتی ہے کبھی بایاں اٹھاتی ہے دائیاں رکھتی ہے جو آیا ہی ماتم کرنے ہے وہ فکرہ سنے ساتھ گھنتے گزر گئے منعون شطراج کھیلتا رہا علی کی بیٹیاں کھڑی رہی ہیں یہ شراب پیتا رہا علی کی بیٹیاں کھڑی رہی ہیں ساتھ گھنتوں کے بعد سفیر روم اٹھا تخت یزید کے سامنے آیا یزید یہ قیدی کون ہے کہا تو کیوں پوچھتا ہے کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا وہ جو سب سے آخیر میں ایک چار سال کی معصوم ہے کہا کیا ہوا کہا وہ ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے میں ساتھ گھنتوں سے دیکھ رہا ہوں اس نے نو مرتبہ تھاک کے گرنے کی کوشش کی اسے رسلی نے گرنے نہیں دیا اللہ جانے کتنی پیاسی ہیں اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے اللہ جانے حوصلہ میرے آواز بڑھا دے تھوڑا سا رش زیادہ ہے آواز بڑھا دے تھوڑا سا آخری آخری فکرہ پڑھ لیں آخری فکرہ آخری میں مر جاؤں گا مولا کا باستہ دیرہا دہراتا نہیں ہوں نہیں نہیں جی 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 یا علی یا ظہرہ میری مدد کر میں بڑے مشکل موڑ دے اے ظالم اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ مر جائے گی جس کا لوہے کا دل نہ ہو وہ کیسے سنے یہ مسائد منت کر رہا ہوں ال تجاہ کر رہا ہوں مولا کا باستہ دے رہا ہوں مجھے سید سمجھ کے معاف کر دے رہا ہوں چھپاؤں تو پی بی کا مجرم بنتا ہوں یزید نے کہا بچی کو میرے سامنے لاؤ اب دعا کر جا میں مر جاؤں یا پڑ جاؤں بچی کو میرے سامنے لاؤ بھرا ہوا دربار تمہاشائیوں کا مجمع تھکی ہوئی حسین کی بیٹی سخمی سکینہ تخت یزید کے سامنے آئی ملون نے کہا تیرا نام کیا ہے اب بھی ہمیں جینے کا حق ہے بی بی کے لاب ہلے آواز نہیں آئی اس نے پھر کہا تیرا نام کیا ہے بی بی کے لاب ہلے آواز نہیں آئی اب دعا کر جا میں مر جاؤں آواز ہی تیرا نام کیا ہے بی بی نے پھر کوشش کی معصوم لاب ہلے آواز نہیں آئی چوتھی مرتبہ ملون نے شیمر کو اشارہ کیا شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے میں نام پھوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی کیسے پڑھوں شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا بی بی کے بدن میں لرزایا سجاد دوڑ کے آیا آواز آئیو ظالب میری بہن کے گلے میں دنیا میں کوئی یتیم نہ ہو اگر یتیم ہو بھی جائے کوئی اسے تماشے نہ بھارے موید ہے موید ہے موسیقی